دیرینہ دشمنی کا شاختانہ لاہور کے تھانہ سندر کی حدود گاڑی پر انڈھا دن فارنگ سے دو افراد جان سے گئے مہمند میں فارنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تیز رفتاری کا خوفناک انجام خیرپور میں کار الٹنے سے خاتون جاوہاں پانچ افراد زخمی لکی مروت میں ٹریلر اور کوچ میں تصادم خاتون سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے انسانی روپ میں دندناتے بھیڑیے انسانیت کا سر شرم سے جھکانے لگے نارنگ منڈی کے نواہی گاؤں میں نامعلوم شخص نے چھ سالہ بچے کے ساتھ بدفالی کی والد کی مدعیت میں مقدمہ دچ ملزم تاحال گرفت میں نہ آ سکا جلال پور پیر والا میرازی کا فیصلہ حق میں نہ آنے پر باسر زمدار آپے سے باہر ریٹائک سکول ہیڈ باسر کے گھر پر حملہ توڑ پھوڑ اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں اہل علاقہ کی مداخلت پر اسلحہ لہراتے ہوئے بھاگ دکھ لیں بجٹ میں زرعی آلاس پر کاسٹم ڈیوٹی ٹیکس ختم خاص اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے کسان پریشان حکومت زرعی آلاس کے ساتھ شعبہ زرعات کی دیگر چیزوں پر بھی سب سے جیدے خانہ وال کے کسانوں کا مطالبہ بجٹ کے خلاف سبی میں ریلوے پریمیم یونین کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ بجٹ میں مزدور اور سرکاری ملازمین کو ریلیف پراہم نہیں کیا گیا مظاہرین آف بگولہ ہو گئے اسفتالو کی نیچکاری کے خلاف مالاکرن میں محکمہ سہت کے ملازمین سراپ احتجاج ساتھ دن سے جاری ہرتال کے باعث مریف رلگائے احتجاج کے باعث ٹرافک جام گانیوں کی لمبی قطارے مسافر بھی شدید پریشان حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان بھارتی راکھنما کے گستا کانہ بیان کے خلاف شہر شہر احتجاج لاسوہنرا جہلم سرائر سدو خیرپور ناثن شاہ بیگن گھمپٹ ناشہرہ اور جہانگیرہ میں ریلیا اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے جبری لوٹ شیڈنگ نامنظور ولوچستان کے شہر لورلائی میں بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری شہریوں کے سب کا پیمانہ لبریس قیرلانیاں لوٹ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے پانی کی کمیز سنگیل سندھ کے شہر شہداد کھوٹ کی نہروں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے آبادکار پریشان دھان کی بھوائی کا پہلا مرحلہ متاثر سیف اللہ ملک سے کنال سے نکلنے والی تمام نہروں کی بھل سفائی کا کام شروع نہ ہو سکا حکومتی دعوے کے برعکت ملک میں طوانائی کا بہران برقرار بجلی کا شارٹ فال آج پانچ ہزار چہ سو انتیس میگا وارٹ ملک کے مختلف علاقوں میں بارہ گھنٹے تک کی لوٹ شیڈنگ کی جا رکھی ہے حافظ آباد پینزل انتظامی اور ڈیسٹرک ایمجنسی سرویسز کی کاوش ممکنہ سیلاف کے پیش نظر دریائے چنہ پر پرزی مشکو کا آنکہ جب پیوٹی کامیشٹر حافظ آباد پین مشکو کا معاینہ کیا اور شدید گرمی کے بعد اپنے رحمت کی نوی پنجاب کے مختلف علاقوں اور خبر پختون قوم بارش کا امکان کشمیر اور گلگت پلتستان میں بھی باطل برسیں گے موسیقی 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 دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے دیپالپور کا واحد فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار ہو گیا شہری پانی کی بونت بونت کو ترس گئے شہریوں نے علاہ حکام سے فلٹریشن پلانٹ کی مرمت کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے محمد ایوب خاور ریپورٹ کریں گے خالپور قائد عظم چوک میں واقعہ پانچ ہزار کی عبادی کو ساب پانی فراہم کرنے والا اکلوتا فلٹر پلانٹ انتظامیہ کی نا اہلی کا شکار ہو گیا اہلی علاقہ کے مطابق عرصہ دراز سے وارٹر فلٹر پلانٹ کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے جس کے باعث وارٹر فلٹر پلانٹ پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین ساب پانی کی بونت بونت کو ترس گئے پانی اندھا کونی لوگ اندھے نے دلیل اور فار ہو کے چلے جاندے نے پانی کی بڑی کلت سے پلانٹ باندھ پیا گیا روزانہ فلٹر پلانٹ پر پانی لینے آتے ہیں مگر خراب ہونے کی وجہ سے پانی میسر نہیں ہوتا سندھ بھر کی طرح شہداد کوٹ پر پانی کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا شہداد کوٹ اور گردنوہ کی نہروں میں پانی کی کمی کی وجہ سے آبادکاروں کی پریشانیاں مزید بڑھ گئی پانی کی کمی سنگین صورتحال اختیار کر گئی شہداد کوٹ کی نہروں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے آبادکاروں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے دھان کے فصل کی بوائی کا پہلا مرحلہ متاثر ہو گیا اگر وقت پر پانی میسر نہیں ہوا تو آبادکاروں کا مالی نقصان اٹھانا ہوگا جبکہ سیفلہ مکسی کنال سے نکلنے والی تمام نہروں کی بھل صفائی کا کام بھی شروع نہ ہو سکا بدین میں غیر الانیاں لوٹ شیٹنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے آگ برساتی گرمی میں بارہ گھنٹے تک بجلی بند رہنا معمول بن گیا شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے ناصر احمد ریپوچ کریں گے دین سمت زلی کے مختلف شہروں میں آگ برساتی گرمی اور دس سے بارہ گھنٹے کی لوٹ شیٹنگ نے شہریوں کا جین آجیرن کر دیا ہے بجلی کے مرحون منت چلنے والے کاروبار سے واپستہ لوگ بھی ہاتھ پر ہاتھ تیرے بیٹھے ہیں دس سے بارہ گھنٹوں کی لوٹ شیٹنگ کے سبب متاثر ہونے والی عوام نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے زلہ بدین میں جاری لوٹ شیٹنگ کا نوٹس لیتے ہوئے لوٹ شیٹنگ کا دورانیا میں کمی کی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر احمد سچ نیوز بدین بلوچستان کے شہر لوریلائی میں غیر علانیا لوٹ شیٹنگ کا بہران سنگین ہو گیا شہری طبیل لوٹ شیٹنگ کے غلاف سڑکوں پر نکل آئے لوریلائی میں بجلی کی آنکھ مچالی کا سلسلہ طول پکڑ گیا شدید گرمی میں لوٹ شیٹنگ سے شہری آنکھ بگولا ہو گیا بجلی کی بندش کا دورانیا سترہ گھنٹے سے تجاوز کر گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کی آنکھ مچالی سے کئی قیمتی الیکٹرونکس کے اشیاں جل گئے جبکہ کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں دفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ میں زرعیالات پر کسٹم ڈیوٹی ٹیکس کو ختم کر دیا گیا خانے وال کے کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت زرعیالات کے ساتھ شعبہ زرعات کی دیگر چیزوں پر بھی سبسٹی دے راشد حسین رپورٹ کریں گے بجلی 2022-23 میں وفاقی حکومت نے زرعیالات پر کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا تو خانے وال کے کسانوں کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت زرعیالات کے ساتھ ساتھ کھادوں اور ڈیزل کی قیمتوں پر بھی توجہ دے تاکہ کسانوں کو درپیش مسائل کا اضالہ ہو سکے کسانوں کا کہنا تاکہ حکومت کی جانب سے خانوں اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کسان شدید پریشانی سے دو چار ہیں یہ زمین کے بیداوار کے لیے خان کی ضرورت ہے آپ کو بتا ہے کتنی اہم ہوتی ہے تو حکومت سے مطالبہ ہے کہ خان پر بھی سبسٹی دینے اور پٹرول کی جو قیمتیں بڑھائی آ رہی ہیں ان کو بھی روکیں ان پر سبسٹی دینے ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ خاد اور ڈیزل اور بجلی پہ بھی زیمیدار کو ریلیف دیا جائے تاکہ زیمیدار تھوڑا سا خوشحال ہو سکے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے جہاں کسان پریشان ہیں وہیں دور جدید میں کسانوں نے زمانے قدیم کی یاد کو تازہ کرنے اور بڑھتی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے پورانے دور کے ذریعی حالات کا استعمال شروع کر دیا ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ راشد حسین سچ نیوز خانے وال رفاق حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے بجٹ کے خلاف سبی سمیت بلوچستان بھر میں ریلوے یونین سراب احتجاج ہیں سبی میں ریلوے یونین کی جانب سے بجٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں کثیر تعداد میں ریلوے ملازمین نے شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجٹ میں مزدور اور سرکاری ملازمین کو مہنگائی کے تناسب سے ریلیف فراہم نہیں کیا گیا مظاہرین نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے کوہارٹ میں پیرا ویٹرنری ایسوسیشن کا احتجاج پانچ میں روز بھی جاری ہے ویٹرنری سینٹر آئی شہری اپنے جانوروں کو بغیر معاینا کرائے باپسی لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں علی بنگش رپورٹ کریں گے کوہارٹ پیرا ویٹرنری ایسوسیشن نے مطالبات کی منظوری کیلئے دیسٹرک ویٹرنری اسپتال کوہارٹ میں احتجاجی کیمپ لگایا جس میں زلہ برکی ویٹرنری سٹاب نے شرکت کر کے ویٹرنری سنٹر کو تعلی لگا دیئے جس کی وجہ سے ویٹرنری سنٹروں میں لائے گئے بیمار جانوروں کے علاج کے بغیر واپس کیا جا رہا ہے ہمارا احتجاج ہر زلی ڈسٹرک میں ہے آج ہم ڈیویزن کی صدح پر احتجاج کر رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پر اورکزی ڈسٹرک سے پیرویٹس آئے ہوئے ہیں یہاں پر ہنگو سے آئے ہوئے ہیں یہاں کررکے ہیں یہاں کوارڈ کے ہیں یہ احتجاج آہستہ آہستہ ہم اور مزید سخت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا بنیادی جو مطالبہ ہے حکومت خیبر پختونقواہ سے وہ یہی ہے کہ پیرویٹس کو جو اپگریڈیشن کا کیس ہے وہ جل سے جل حل کیا جائے مظاہرین نے علیہ سٹرک اسپتال سے احتجاج کرتی ہوئے تحصیل گیٹس تک پہنچے جہاں انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نرابازی کی مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا علی بانگش سچنس کو ہٹ علاقائی خبر رامے میں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مالاکرن میں ہیڈکوارٹر اسپتال کے ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں سرہ پہ احتجاج بن گئے مالاکرن کے اسپتال کے عملے نے ڈیوٹی سے بائیکارٹ کر دیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جس پر اپنے مطالبات کے حق میں نارے درج تھے عملے کی ادم دستیابی کے باعث مریضوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رکھا ہے احتجاج کے باعث چافک کی روانی متاثر ہو گئے اور گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئے لائیہ میں سیبریج کا نظام درہم برہم ہو گیا سڑکے طالب کا منظر پیش کرنے لگی لائیہ میں سیبریج سسٹم ناکارہ ہو گیا سڑکے گندگی کے جوہر میں تبتیل ہو گئے جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے گندگی کے باعث مچھرو کی افضائش میں اضافہ ہونے لگا تافن نے شہریوں کا جینہ اجھیرن کر دیا اہل علاقہ نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کوٹ ادو میں مہنگائی کا سنامی سر اچھانے لگا اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا دی گئی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے ریپورٹ کریں گے ایسا قاسدی کوٹ ادو شہر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا بڑھتی مہنگائی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اشیاء خرد و نوش مہنگی ہونے کی وجہ سے مزدور دیہاڑی دار اور سویت پوش طبقہ شدید پریشان ہے آٹھ سو رفے دیہاڑی والا مزدور فاکہ کشی پر مجبور ہے اور سفیت پوش طبقہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا حالیہ مہنگائی نے غریب طبقہ کی کمر توڑ کر رکھ دی مہنگائی کی ستائی عوام نے حکومت وقت سے مہنگائی کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین کاشف علی کے ساتھ عساق کازمی سچ نیوز کوٹ ادو حکومت عوام کو ریلی فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی لیا میں ایک ہی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا دہاری دار طبقے کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ریپورٹ کریں گے سہور درانی مہنگائی کا جادو ہے کہ سرچار کر بولڈا ہے تمام حکومتی ادارے تقودہوں کے باوجود بے بس نظر آتے ہیں گھی اس پر 590 روپے فی کلو ککنگائل 580 روپے فی لیٹر چینی چوراسی روپے کلو سفید چنہ 270 روپے موٹا چنہ 360 روپے بیسن 190 روپے دال مونگ 160 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہیں میری ان رشکے کا کام کرنا دو سو پندر روپے لیٹر پیٹرول میں حالی تک سو روپے نہیں کمتا میری چار بال ان رساؤ میں کڑے منیا ان میری چیز روپے دیاری ہے میں صویر تورا کشام تک کم کرنا میرے گھر دا نظام نے چل دا کرائے دا مکان میں غریب بہت پریشان بیشتر اشیاء ہے خود دونوں مصدور دپکہ کی پونچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں کامرابینٹ زبیرلہ شکرانی کے ساتھ زہر دورانی ساٹھنے اوز سناوہ کے یوٹالیٹی سٹورز تر آٹا اور گھی نایاب ہو گئے قطاروں میں کھڑے رہنے کے باوجود بھی شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو گئے مونیر حسین رپورٹ کریں گے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود یوٹالیٹی سٹور پر نہ ہی آٹا فراہم کیا گیا ہے اور نہ ہی گھی فراہم کیا گیا ہے شہری سٹور پر سمان لینے کیلئے تو آتے ہیں گھی اور آٹا نہ ملنے کی وجہ سے میوس جو روٹ جاتے ہیں مجبوراً ان کو اوپن مارکیڈ سے مہدو دمو خریداری کرنی پڑتی ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ یوٹالیٹی سٹور پر آٹا اور گھی کی موجودگی کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ عام شہری کو سستی اشیاء میسر ہو سکیں مونیر حسین ساتھ نیوز سناوہ ٹوپر ٹیک سنگ میں اشائق اور انوشی قیمتیں بلند ترین سطح پر پانچ گئی مہنگائی نے غریب عوام کا جینا دشوار کر دیا ہے ریپورٹ کریں گے سلطان ستھو حکومت کی جانب سے پٹول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہر میں مہنگائی کا طفان ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب آدمی سے دو وقت کی روٹی تک چھین لی ہے روز مارا استعمال ہونے والی دالیں گی سمیت مسالہ جار کے ریٹس بھی کئی گناہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے والے شخص کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہو گیا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ کاروبار روز بر روز متاثر ہو رہے ہیں گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا ہے روز بر روز قیمتوں میں اضافے نے پریشان کر کے رکھ رہی ہے شہریوں نے انتظامیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کو فال بنایا جائے کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیکنگ آہم خبر سے آپ کا آگاہ کریں گے جہلم میں ساحل کالونی کے قریب دریاں میں نہاتے ہوئے تین بچے دوب کر جانبہ حق ہو گیا ہے دوبنے والوں میں دس سالہ رزوانہ، سات سالہ عثمان اور چھ سالہ نتاشا شامل تھے علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بچی کی لاش نکال لی پولیس دو بچوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے ریس کی عاملے نے آپریشن شروع کر دیا ہے جانبہ حق ہونے والے دو کمسن بہن بھائی اور ایک کزن ہیں جہلم سے آپ کو خبر دیں گے کہ جہلم میں ساحل کالونی کے قریب دریاں میں نہاتے ہوئے تین بچے دوب کر جانبہ حق ہو گیا ہے دوبنے والوں میں دس سالہ رزوانہ، سات سالہ عثمان اور چھ سالہ نتاشا شامل تھے علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بچی کی لاش نکال لی ہے دو بچوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے ریس کی عاملے نے آپریشن شروع کر دیا جانبہ حق ہونے والے دو کمسن بہن بھائی اور ایک کزن ہیں دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے انسانیت دم توڑنے لگی نارنگ منڈی میں عباش نوجوان نے چھ سالہ بچے کو بدفالی کا نشانہ بنا جالا پولیس نے والد کی مدعیت میں نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ملزن کی تلاش کے لیے علاقے بھر میں چھاپے مچ جا رہے ہیں تھانا مامو کانچن میں تائنات ہیڈ کانسٹیبل سید احمد شدید گرمی کے بعد دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے سید احمد ڈیچ کورٹ سے موٹسائیکل پر تھانا مامو کانچن ڈیوٹی کے لیے آ رہا تھا راستے میں گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکے جلال پور پیر والا میرازی کا فیصلہ حق میں نہ آنے کی رنجش میں باسر زمیدار نے قانون ہاتھ میں لے لیا ریٹائیڈ سکول ہیڈ ماسٹر کے گھر پر حملہ کر دیا ہے جلال پور پیر والا کے نباہی علاقے میں ایرازی کے تنازے پر باسر افراد آپے سے باخر ہو گئے باسر زمیدار نے ریٹائیڈ ہیڈ ماسٹر کے گھر پر دھاوا بول دیا اسلحے کے زور پر گھر کا محاصرہ کیا توڑ پھوڑ کی گئے اور اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئے اہل علاقہ نے مداقلت کی تو حملہ ور اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں آرمی پبلک سکول پارچنار میں سالانہ تقسیم اسنات کے سلسلے پر پر رونک تقریب منعقد کی گئی ننے پھلوں نے گاؤں اور کیپ پہن کر تقریب کو چارچان لگائے ہیں آرمی پبلک سکول پارچنار میں ننے بچوں کی سالانہ تقسیم اسنات کے موقع پر تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں والدین بھی شریک ہوئی سکول کی پرنسپل محمد زبیر نے سالانہ کر کردگی ریپورٹ پیش کی تقریب کی مہمانانی حصوصی نے بچوں میں اسنات تقسیم کی بچوں نے تعلیم کی اہمیت پر تقریب بھی کی جبکہ ننے بچوں نے ٹیبلو پیش کی تقریب میں شریک بچوں کی خوشی قابل ہی دیتی والدین بچوں کی تپریح و ذہنی نشنما کے لیے اس پرنونک تقریب کیلئی سکول انتظامیہ اور اساتیزہ کا شکریہ ادا کیا جاوید بنگایش سچ نیوز پارچ نارزلے قروم خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے بھارتی راہنما کے گستاخانہ بیان کے خلاف شہر شہر احتجاج کیا گیا حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان ہے لال سوہنرا جہلم اور سرائے سدھو میں بھی بھارتی گستاخانہ بیان کے خلاف احتجاج کیا گیا گھنبرٹ، قیرپور، ناثنشا اور ویگن کے شکری بھی سڑکوں پر نکل آئے نوشہرہ، پپی اور جہانگیرہ کے شکریوں نے بھی گستاخانہ بیان کے خلاف رہلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے مظاہرے میں کسیر تعداد میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر دریائے چناب پر فرضی مشکو کا اعنقات کیا گیا جیپیٹی کمیشنر حافظ آباد نے فرضی مشکو کا معاینا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو کے جوان کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں حافظ آباد میں ظلائی انتظامیہ اور ڈسٹرک ایمرجنسی سرویسز ڈیبارٹمنٹ کی قاوش دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کے جائزے کے لیے ہیٹ ساغر کے مقام پر فرضی مشکو کا اعنقات کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر اور ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر نے فرضی مشکو کا جائزہ لیا مشکو میں ریسکیو، ممکنہ صحت، لائف سٹاک، سیول ڈیفنس، منسپل کمیٹی سمیت دیگر محکموں نے حصہ لیا اس موقع پر ریسکیو اہلکاروں نے ڈوبنے والے افراد کو پیشا وارانہ مہارت کے ذریعے بچانے کی مشکیں کی ہیں دیسٹرک ایمرجنسی آفیسر نے سلاب سے بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اور دیگر محکموں کی پیش کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے ڈیپٹی کمیشنر نے مختلف محکموں کی کارکردگی سمیت حفاظتی سمان کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن اور اسسٹن کمیشنر آرف والا نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال آرف والا کا دورہ کیا ہے ریپورٹ کریں گے نظیر احمد خرل ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن اور اسسٹن کمیشنر آرف والا میعظر تارک وٹو کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال آرف والا کے مسلسل دورے مریضوں کی عیادت اور ان کو دی گئی سہولیات کا جائزہ لیا ہسپتال کی صفائی سترائی اور مریضوں کے گورمنٹ کی طرف سے دی گئی سہولیت پر انتظامیہ کی کافشوں کو سرا اور مزید اقدامات کرنے کی حدیت بھی کر دی مزید ان کا کہنا ہے کہ عوام کے علاج معالجے میں کتائی ہرگز برداشت نہیں کریں گے اس موقع پر ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر روف الوی نے ڈپٹی کمیشنر پاک پتن کو ہسپتال میں درپیش مسلسل اور کرڈیالوجی وارڈ کو فعل کرنے کی عرض بھی کی کیمرہ ٹیم راشد انجرہ اور فیض فید کچھ کے ساتھ نظیر احمد کرل سچ ٹی وی آرف والا کروڑ لالیسن میں زلی انتظامیہ کے تمام سربراہان کی میٹنگ ہوئی مختلف سیکٹرز کا دورہ بھی کیا گیا خزر حبیب خان رپورٹ کریں گے تمام اداروں کے حرز کا ایلاس ملکے دوا جس میں عوام الناس کو بہتر سہولیات فرام کرنے کے لیے لائے عمل تشکیل دیا گیا ڈی سی لائیہ نے کروڑ میں مختلف سیکٹرز کا وزٹ کیا شہر کی ترقی و عوامی مسائل کے حل میں منتخب عوامی نمیندو کا کردار بھی قلیدی ہوتا ہے پبلک کو ڈول سٹیپ پر سیورسز فرامی کے لیے ہر پندرہ دن بعد ڈیپٹی کمیشنر لیہ تمام دسٹرز کے ساتھ نیوسپل کمیٹی کروڑ لالیسن میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے دفتر لگائیں گے جس سے عوام کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی کیامرامین جان عبد کے ساتھ خزر حبیب خان سچ ٹی وی کروڑ لالیسن ڈیپٹی کمیشنر نے اسسٹن کمیشنر کے ہمراہ چکوال کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا شہر زوریہ کی دستیابی اور مایار کا جائزہ بھی لیا گیا ریپوٹ کریں گے راجہ ساکر پباس ڈیپٹی کمیشنر چکوال عدنان محمود آوان نے چکوال شہر کا دورہ کیا اس موقع پر ایسی سلمان اکبر اور ڈیپٹی کمیشنر نے چھپڑ بازار ہسپتار روڑ اور دیگر بازاروں کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے دورہ کے دوران بازار میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی و مایار کا بھی جائزہ لی اور ریلسٹیں بھی چک کی انہوں نے اسسٹن کمیشنر چکوال سلمان اکبر کو ہدایت کی کہ بازار میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی و مایار مکررہ نرخوں پر عمل درامل کو جانچنے کے لیے اچانک انسپیکشن کا سنسلہ باقیتگی سے جاری رکھا جائے ڈیپٹی کمیشنر نے دکانداروں کو بھی تاقید کی کہ دکاندار نرخنا میں دکانوں میں نمائے جگہ پر آویزہ کریں تاکہ سارفین اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے نرخوں کے بارے میں مکمل آگائی کے ساتھ کر سکیں ڈیپٹی کمیشنر نے تحصیل چوک پر قائم ریڈی بازار کا بھی معاینہ کیا کیمرا ٹیم کے ساتھ رجی ساکی باباس بیرو چیف سیچ نیوز چکوال شامل کریں گے موسم کے حوالے سے خبر اور آپ کو بتائیں گے پنجاب کے مختلف علاقوں اور خبر پخت انقوام میں بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے کشمیر اور گلگت پلتستان میں بھی بادل برسنے کی امید ظاہر کی ہے اسلام آباد میں آج دوپہر آندی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی تھی سین میں موسم شدید گرم رہے گا جبکہ شام کو تیز ہوایے چلنے کا امکان ہے کوئیٹا میں بھی دوپہر کے بعد گرد آلود اور تیز ہوایے چلنے کی امید ظاہر کی گئی تھی ساہلی علاقوں میں مطلع بر آلود رہنے کے ساتھ بندہ باندھی متوقع ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی وہاڑی میں کاروائی کاروائی کے دوران گورنمنٹ سکول وہاڑی کے پرنسپل شفیق کو خاتون ٹیچر کو حراسہ کرنے کے لیے گرفتہ کر لیا گیا پرنسپل کو خاتون ٹیچر کے قابل اعتراض تصاویر شیئر کرنے پر گرفتہ کیا گیا ملزم مبینہ طور پر ایک سال سے اسے حراسہ کر رہا تھا ایسا کہنا ہے ایف آئی اے حکام کی جانب سے ملزم کو گرفتہ کر کے موبائل اور نازیبہ تصاویر بھی برامت کر لی گئی ہیں گیارہ زلقدر آسمان امامتِ بلائب کے آٹھویں درخشا ستارے فرزندِ رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ الرزا علیہ السلام کا یومِ بلادت باسادت ہے آٹھویں آفتابی ہدایت نے پر آشوب حالات سیاسی گھڑن اور تشدد اور اپنے دار کے بلگام حکمرانوں کی سازشوں کے باوجود احکام و معرفی الہی کو عام کیا آپ بیس سال تک امامت کے عہدے پر فائز رہے آپ کی تربیت اپنے والدِ بزرگوار حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی زیر سایا ہوئی اور اسی مقدس محال میں بچ بنا اور جوانی کی منزلیں تین ہوئی امام رزا علیہ السلام حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے عظیم دانشمند مقدس اور صاحب تھے جنہوں نے اپنے بابرکت وجود سے مدینہ کو منفر کیا آپ علیہ السلام کے فضائل میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں امام رزا علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا علماء نے آپ کی تصانیف میں صحیفہ رزا، صحیفہ رزویہ، طبعہ رزا اور مسند امام رزا کا حوالہ دیا ہے امام رزا علیہ السلام بلند اور بالا اخلاق اور آداب رفیہ سے آراستہ تھے آپ علیہ السلام کی امامت کے آخری تین سال خوراسان میں گسرے آج یومِ ولادت پر پاکستان اور ایران سمیت دنیا بھر میں آشکانِ رزا علیہ السلام امام کا جشنِ ولادت منا رہی ہیں ایسی کے ساتھ سرچ نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر و آبریرز کے لئے وزر کیجئے ماری ویب سائٹ سرچ ٹی وی ڈاٹ پی کے بروقت پاہ خبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے سرچ نیوز موسیقی